محمد شمی نے حالہی میں اپنی بیٹی آئرہ سے ملاقات کی تھی اور اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا اس ویڈیو میں وہ کافی ایموشنل دکھے تھے اب ان کی پوروپتنی اسے دکھاوا بتا رہی ہیں اور انہوں نے کئی دوسرے آرو بھی لگائے ہیں محمد شمی نے حال ہی میں اپنی بیٹی آئرہ سے ملاقات کی تھی انہوں نے اپنی بیٹی آئرہ کے ساتھ ملاقات کے دوران کافی ایموشنل دکھے تھے جس کا ویڈیو بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا اب شمی کی پوروپتنی حسین جہاں نے ان پر کچھ گمبیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے نئے پاسپورٹ کے لیے شمی کا سائن کرنا ضروری ہے اسی لیے وہ ان سے ملنے گئی تھی لیکن شمی نے سائن نہیں کیا شمی نے اپنی بیٹی آئرہ سے لمبے سمائے کے بعد ملاقات کی تھی اسے لے کر انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ جب وہ اپنی بیٹی سے ملے تو ایسا لگا جیسے سمائے تھم گیا ہے اب ان کی پوروپتنی آنندوازار.com کی ریپورٹ میں اسے دکھاوا بتا رہی ہیں حسین جہاں نے شمی پر آروپ لگائے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتے ہیں صرف خود میں ہی بیزی رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک مہینے پہلی بھی دونوں کی ملاقات ہوئی تھی لیکن تب انہوں نے پوسٹ نہیں کیا تھا لگتا ہے ان کے پاس ابھی پوسٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیا محمد شمی جب اپنی بیٹی سے ملے تھے تب دونوں خوب مستی کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے شمی نے اپنی بیٹی سے جم کر شاپنگ بھی کرائی تھی اسے لے کر حسین جہاں کا کہنا ہے کہ شمی اپنی بیٹی کو لے کر ایک شاپنگ مال میں لے گئے جہاں انہیں ایک روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا وہ جس کمپنی کا ایڈ کرتے ہیں وہیں سے جھوٹے اور کپڑے خریدے وہیں آئرہ کو ایک گٹار اور کیمرہ کی ضرورت تھی لیکن شمی نے یہ سب سامان نہیں دلایا حسین جہاں اس سے پہلے محمد شمی پر میچ پکسنگ کا آروق لگا چکی ہے ان کے آروقوں کے بعد شمی نے جواب میں کہا تھا کہ ایسا کرنے سے پہلے وہ مرنا پسند کریں گے وہیں اشاند شرما نے کرکبس پر خلاصہ کیا تھا کہ بی سی سی آئی کی انٹی کرپشن یونٹ نے اس بارے میں جانچ کی تھی اور کھلانیوں کا بیان لیا گیا تھا اشاند نے بتایا انٹی کرپشن یونٹ سے شمی کے پکش میں گواہی دی تھی بتا دے کہ محمد شمی فیلحال بینگلورو کے نیشنل ٹرکٹ ایکیڈمی میں ریہاب کر رہے ہیں وہ جلد ہی کرکٹ میں واپسی کر سکتے ہیں رنجی ٹوفی کے بعد نیوزلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ان کے کھلنے کی امید جتائی جا رہی ہے اور ان کی پورو پتنی کا جس طرح سے یہ آروپ ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اکثر اسی طرح کے آروپ لگاتی رہی ہیں اور اب تک محمد شمی پر ایک بھی آروپ سندھ نہیں ہوا ہے یعنی یہ سافت بات ہے کہ ان کی پتنی صرف ان کی پورو پتنی صرف اور صرف لائم لائٹ کے لیے ایسے بیان دیتی ہے تاکہ وہ سرکھیوں میں بنی رہے اور وہ سیمپیتھی گین کر سکے پر شمی کے فینس کو اور سارے کرکٹ فینس کو اور بھارتی فینس کو یہ پتا ہے کہ محمد شمی کے اگر گلتی ہوتی تو پھر کوئی بھی کھلاڑی یا پھر پورا دیش یا بی سی چائنڈ کے سپورٹ میں نہیں رہتا پر اب تک کیونکہ محمد شمی پر کوئی بھی عارف سکتہ نہیں ہوئے ہیں تو یہ عارف جو حسین جہاں آپ ایک اور بار پھر سے لگا رہی ہیں یہ بھی بے بنیاد ہیں